اگے جا کے ریزلٹ برا جانا دین نہیں ہونے مرسے فرماؤں دے ہوئے صد دے ذرائع اے حرام دے رستے روک رہے ہیں اے دین دا چوتھا حصہ جو دین ملے آنا چوتھا فہ انہوں عمروں میں نہیں کیونکہ دین کی یا کچھ حکم ہے کچھ تو روکیا گیا دو قسمہ والا عمروں نوان حکم بھی دو قسم دے اے جنوان دے حکمت دین چے ڈبے آنا نکتے انہوں دے موتیاں فرمایا اہدو ما مقصود لنفسے کچھ حکمت ہے جڑے بزاتے خود مطروب ہے وہ آپ ہی اچھے ہے اس تو دیتے گئے دوسرے ہے آپ جو نیکی کوئی نہیں مگر نیکی والنوں لے جان دے والنہیو نعان اور اتنا ہی جنا تو روکیا بھی دو تران دے اہدو ما ماجکون منہیو انہوں مفسد تنفی نفسے ایک کہتے ہو کہ خود ہی بھری شایع وثانی ماجکون وسیرہ دنے مفسدہ دجے آپ نہیں برے گاہ انہوں نے جا کے خرابی پیدا کر رہی فسار اصدو زرائل مفسدہ حرام اہدارباد دین اس تو پھر حرام وال جڑی ہیں چیزیں لے جان وڑی ہیں دو پہلہ سی عمر نہیں دو ہزی دو دو قسمہ سی چوتھا ایسا بن گیا ایسی حرام تیزیں تو روکیا جنہیں اگے جا کے تباہی مچاؤں دیا دین دا چوتھا ہی ایسا یعنی چوبیس پنجی صفحہ جڑا امام نے اس کے لکھے بس جڑا دین منوں گا بانے نہیں بڑھاؤ گا بہ حرام نو حرال کرو او حرال نو بھی حرام کرو گا کیا حرال اگے چل کے برپادی چلے اے آپ حرال ہیا مگرد آخری نقصہ اے دیوی چی امام نے ایوی مثال لیتی اے تو میں پڑے آسی اے دیوی امام بھی جتی مثال اے دوسری وجہ فَمَنَا حُنَّا مِنَا ضَرْبِ بِلَعَرْجُلْ کہ اللہ نے عورتوں پیر مارن تو رکیا دانستے کجاریا پہلا پونیا ذرا پیر ہی ماریا نہ کر جنے اللہ نے روک نتا وَإِن کَانَ جَائِزَا فِي نَفْسِ حَلَانَكَ ذرا تیزے چلی یا پیر نہ کھڑکو گا کوئی نجیل چاہ نہیں لَيَا اللَّهِ كُونَ سَوَبَنِ الْعَاسَ مِرِجَارِ سَوْتِ الْخَلْخَالِ اس پاروں رکیا کہ وہ زیورات بھی آواز مرد دیکھنا تک نہ دائے فَيُسِرْ ذَلِكَ دُوَائِ شَفَتْ مِنُنَا الْحِنَّ کیونکہ پھر کوئی روک نہیں سکتا مرد نہ دے دیل پھر عورتوں دی خواش اپنے آب پیدا ہو ہی تو پونک دے رہن نا میں نہیں کوشنی ایسی سون دے رہی اے پونک دا بکواس کرنا نہ مرد ہوئیں گا تو وکھڑی گل یا تو کوئی چوٹا ہے چوٹ بول رہا ورنہ مرد ہوندے ہیں بالک ہوندے ہیں تاندر سواری نہیں پیدا ہوندے ہیں پھر عورت دی آواز سنیں گے زیورات دی کھنکار سنیں گے ڈانس بے کیا چوٹا ہے جل شاویز نہ پیدا دوسری وجہ دی اگے پھر امام نے ایسی ترین فرمایا عالف وجل حادی عشر یاروی وجہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمال خلوات بلاجمی ہونہ دے نہیں اوز مانا بدل گیا عورتاں جا سکتے ہیں سفر تے ہیں مارم دب غیر ہوندے سے مانا خراب ہو گیا نامراد ہو جے تو یہ دین نو مندے ہوند پبندی سخت کرنا بیڑا پہلا پامے کہنو شرم ہیا ہوئے ہوندے بیڑا گھر کھویا ہے باپ بیٹنیا نا زنا کر رہا ہے پڑا 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 پلانا کر رہا ہے اخبار پڑے ہوئے ایک ایک وقت چیزیں ستھا زنا کر رہا ہے کڑا وقت بزنے وقت خراب آ گیا تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ہر رامل خلوات بلا جنبیہ دیگانی عورت دیگانی کڑی جتنا نکاح ہو سکتا پہمے چاچے جی تھی پہمے پھپی جی فرمایا جنبی عورتنا تنہائی چیزیں بینا دچھے تیسرا نہیں حرام کر بیٹھے ہی تھی نا فرمایا بیٹھے تو ہونا نا وَلَوَ فِي قْرَائِ الْقُرْآن پہمے کوئی کاری قرآن پڑھوں گا کہ کاری صاحبہ ہوں دے بچی نو فرمایا نا پناہیں روپنیاں اچھا رہا ہوں تیانگو سائمانگو ہونا پھر مرکے دی مقدمے بڑھنے دنیا جی تو نشر ہونا کیا فیادہ وَسَفَرِ بِحَابَرَوْفِ الْحَجْ وَزِعَرَةِ الْوَالِدَان اور پہمے ماں پہ انہوں بیکھن چلییا پہمے حاجنوں چلییا محرم تو بغیر اللہ دے رسول نے حاجم جداسی سفر منا کر اچھ پنجی صفے امام دے فرمایا صد لے ذریعہ جمعہ یو حاضر مل فتنہ تے وغیرہ بات دکتے اللہ رضا رسول جاندے پہ مردنا تے انہوں دی طبیعت غارب آجان دی انہوں دے جذبات دے زہر کردن دے اور روک جان روک جان میں نہیں بچ سکتے تو کیوں ہم چانج پاؤں دے پہلا ہی پرے کرو انہوں باج جاکنا بھی مرد نہیں بچے مرد کے میں بچتا پنجی صفے امام دے جڑے صد ذرائع تے یہ حلال چیزیں ہیں مگر چونکہ اگے جا کے ذریعہ بننے نہیں حرام دا روک جانا